اسلام علیکم guys and welcome back to the channel میرا نام ہے زین اللہ عبیدین اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر میں ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لئے Toyota Aqua 2018 Hybrid لے کر آیا ہوں اور اس ویڈیو کے اندر اس گاڑی کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے آپ کے ساتھ اس کا انٹیئر، ایکسٹیئر، سپیکس اور فیچرز شیئر کی جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس گاڑی کی پرائز بھی بتائی جائے گی تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ایکوا کو خریدنا چاہیں تو آپ کی سکرین پر سیگل موٹرز اور سیگل موٹر سپورٹس دونوں ہی برانچز کے نمبرز دیے گئے ہیں تو جس پر بھی آپ کال کرنا چاہیں اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن حاصل کرنے کے لئے آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں راول پنٹی سلاو باد میں سیگل موٹر سپورٹس کی دو برانچز ہیں ایک تو راول پنٹی صدر میں ہے سیگل موٹرز کے نام سے اور دوسری یہاں جی ٹی روڈ پر ڈی ایچ ای فیس ٹو گیٹ وان کے بالکل اپوزیت سائٹ پر ہے سیگل موٹرز کے نام سے تو جس بھی برانچ پر آپ وزیٹ کرنا چاہیں وہاں پر آپ اس کاری سے ریلیٹڈ علومات حاصل کرنے کے لئے وزیٹ کر سکتے ہیں سو وقت زائے کیے بھی نہ جلدی سے ریویو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سوچھا لیں ریویو کی طرف بڑھتے ہیں اوکے گائز تو یہ ہے آپ کے سامنے 2018 موڈل ٹویوٹا ایکوہ ہائیبریڈ اور یہ ہائیبریڈ کا ایکوہ کا جو بلکل لاسٹ والا فیس اپ لیفٹ آیا تھا یہ وہ ہے اس کے بعد پھر نئی جنریشن ایکوہ کی آگئی اور یہ بلکل لاسٹ والا فیس اپ لیفٹ ہے ٹویوٹا ایکوہ کا جو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور پرائس کے اگر بات کر لی جائے تو چون لاکھ روپے اس گاڑی کی آسکنگ پرائس ہے اور گاڑی یہ بھی سٹارٹ ہے اور مائلیج وغیرہ ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کو دکھاؤں گا آئیے ذرا جلدی سے اس کے ہیڈ لیمپس آن کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو اس کے ایکسٹریر کے بارے میں ڈیٹیل سے انفارم کرتے ہیں سلور کلر کے اندر ہے اسلام آباد کی ریجسٹرڈ ہے یہ گاڑی اور ایک لاکھ کلومیٹر سے تھوڑی سی زیادہ شاید چلی بھی ہے اور آئیں وہ ہم دیکھ بھی لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اور آپ کو بھی میں اس کے مائلیج جو ہیں وہ دکھا دیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ہیڈ لائٹس وغیرہ کو آن کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں سو یہ اس کا ڈرائش بورڈ ہے اس کا انٹیریئر ہے کافی اچھی حالت کے اندر ہے سو آئیے جی اس کے مائلیج ہم چیک کر لیتے ہیں ایک لاکھ دس ہزار ساتھ سو چھپن کلومیٹرز یہ گاڑی ابھی تک چلی بھی ہے جو کہ آپ یہاں سکرین پر اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں سو آئیں اس کی لائٹس کو ہم آن کر لیتے ہیں ہائی بیم کو بھی آن کر لیتے ہیں اور ہیزرڈ لائٹس کو بھی آن کر لیتے ہیں اوکے جی سو ایکسٹیریئر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو بائی زی نون پروجیکٹر لائٹس ملتی ہیں جو کہ نارملی آپ کو بعد میں انسٹال کرانی پڑتی ہیں لیکن اس کاری کے اندر یہ پری انسٹالڈ ہیں اور یہ بائی بیم پروجیکٹر لیمپ ہے اس کی لو بیم اور اس کی ہائی بیم دونوں ہی اسی کے اندر شامل ہیں اس کے علاوہ اس میں آفٹر مارکیٹ یہ پارکنگ لائٹس ایلیز کے اندر ہیں ہیلو جن میں اندیکیٹرز ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں نیچے فوگ لائمپس پری انسٹالڈ ہیں جو کہ ہیلو جن بلپس میں آتے ہیں اس میں آپ کو سمپل والے فوگ لائمپس مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گریل آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں جو کہ بیسیکلی ون پیس میں ڈیزائن ہوئی بھی ہے اس کا گریل اور اس کا بمپر فرنٹ سائٹ سے کچھ اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہوا ہے اس میں آپ کو ہلکا سا کروم کا کمبینیشن مل جائے گا اور اوپر آپ کو تیوٹا کا بیج مل جائے گا جو کہ بلو کلر میں اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ایک ہائیبرڈ وہیکل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ سائٹ سے گاڑی کی شیپ کافی ایرو ڈائنیمک ہے اور کافی سلوپنگ روپ لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کی فرنٹ سائٹ سے اگر آپ دیکھیں جس کی وجہ سے یہ گاڑی مزید ایرو ڈائنیمک ہو جاتی ہے اور فیول ایوریج کے معاملے میں یہ گاڑی بہت ہی بہترین ہے تقریباً 20 سے 25 کلومیٹرز کی ایوریج آپ کو یہ پروائیڈ کرتی ہے شہر کے اندر 23 سے 25 کی ایوریج اور لانگ پر یہ آپ کو آرام سے 20 سے 21 کی فیول ایوریج پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ اگر سائٹ لوکس کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر آپ کو ایک برینڈنگ ملے گی جو کہ اس کی ہے ہائیبرٹ سائنیرجی ڈرائیو کی اور یہ کروم کے اندر ہے ریمز کی اگر بات کر لی جائے تو یہ گاڑی آپ کو آفر کرتی ہے 15 انچز کے علاوئے ریمز بیسیکلی اس کے یہ ریمز آفٹر مارکیٹ انسٹالڈ ہیں اوریجنل اس میں سٹیل ریمز آتے ہیں سیمپل بٹ اس میں یہ آفٹر مارکیٹ ریمز انسٹالڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یوکو ہاما کے برینڈ نیو ٹائرز اس گاری کے اندر انسٹالڈ ہیں اس کے علاوہ سائیڈ میررز کی طرف آ جائیں تو یہ ریٹریکٹیبل ہیں الیکٹریکلی ایڈجسٹیبل ہیں باری کلرڈ ہیں اور ان کے اوپر آپ کو انڈیکیٹرک اوپشن بھی مل جاتا ہے سو یہاں پر ہمارے پر اس کی سپیک شیوٹ لگی بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیوٹا ایکوہ ہے ایل پیکیج ہے گاری کا 2018 موڈل 1500 cc ہائیبریڈ 11000 ایک لاکھ دس ہزار کلومیٹرز چلی بھی سلور اسلام آباد ریجسٹرڈ اور آسکنگ پرائیس اس کی چبن لاکھ روپیہ ہے اچھا اس کے علاوہ یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کیمرا وغیرہ ونسکرین کے اندر سو یہ اس کے انٹی کولیین سسٹم وغیرہ کے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو یہ جو ہوتا ہے ریکارڈر وہ بھی مل جائے گا ٹی وی آر وغیرہ بھی مل جائے گا جو کہ پری انسٹالڈ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو سائٹ سے اس گاڑی کی وائیڈ لکھ دکھاتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اس کی سائٹ لکھ ہے باڈی وائز یہ گاڑی کافی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے ڈور لائچز باڈی کلرڈ کمبینیشن میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ریند وائزرز وغیرہ پری انسٹالڈ ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس آ جاتا ہے فیول انڈیگیٹر اچھا اس گاڑی کی ریئر سائٹ پر آپ کو ڈرم بریکس ملیں گی جبکہ فرنٹ پر ہمارے پاس ڈسک بریکس کا اوپشن آ جاتا ہے اور ریئر پر آپ کو تارین بیم سسپینشن ملتے ہیں جبکہ فرنٹ پر آپ کو اس میں میک پرسن سٹر سسپینشن ملتے ہیں ریئر سائٹ سے وہی سگنیچرڈ ایکوا والی لوک آپ کو نظر آئے گی ورٹیکل لائٹس کے ساتھ جو کہ دیکھنے میں کافی مزیدار لگتی ہیں اور یہ بیسیکلی ایلیڈیز اور ہیلوزن کا کمبینیشن ہوتا ہے اس کی لائٹس کے اندر بیکسائٹ پر کچھ اس طریقے سے آپ کو اس کی لائٹس نظر آئیں گی ایکوا کی برینڈنگ ہے اس گاڑی کے اندر ریئر ویو کیمرہ پر انسٹالڈ مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہائی بریٹس آنیرگی ڈرائب کی برینڈنگ ہے اور بیکسائٹ پر آپ کو ریفلیکٹرز وغیرہ بھی اس کے ورٹیکل شیپ کے اندر ملتے ہیں بمپر کے اوپر اور یہ ریئر سائٹ سے آپ اس کی لکس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس ہائی ماؤنٹڈ ایلیڈی لائٹ ہے آئیے اس کا یہ اوپن کرتے ہیں بیکسائٹ سے بوٹ سپیس بھی میں آپ کو اس کی دکھا دیتا ہوں سو یہ رہی جی اس کی بوٹ سپیس اچھا کافی ڈیپ ہے اس کی بوٹ سپیس جو کہ ہیلوجن بلب میں ہے اور آئیے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اوکے سپیر ویل بھی اس میں موجود ہے جی نارملی ہائیبریٹ گاڑیوں کے اندر یہ ایک چیز مسنگ ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کو سپیر ویل بھی مل جائے گا اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا سپیر ویل ابھی تک انیوزڈ ہی ہے اور باقی وہ ٹائر ریپلیسمنٹ کیٹ وغیرہ ساری یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا یہ جو ریئر بینچ ہے یہ بھی فولڈ ہو جاتا ہے پورا کمپلیٹ فکسٹ بینچ ہے تو یہ آپ فولڈ کرتے ہوئے اس کی بوٹ سپیس کو مزید بھی بڑھا سکتے ہیں اچھا جی آئیے گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور اس کا انٹیریئر آپ کو میں ذرا تفصیل سے دیکھاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ اس کا ڈرائیور ڈور دیکھ لیجئے اور یہاں پر آپ کے پاس جو ہے پلاسٹک پینلز ہیں سپیکر کمپارٹمنٹ ہے سپیکر کا وہ ایریا ہے اور اس کے ساتھ یہاں سینٹر لاکنگ سسٹم آجاتا ہے اس کے علاوہ جی آئیں ذرا گاڑی کے اندر آتے ہیں اور اس کا انٹیریئر آپ کو میں خورتہ دیٹیل میں دیکھاتا ہوں سب سے پہلے تو سٹیرنگ ویل آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ایک فور سپوک سٹیرنگ ویل ملتا ہے جو کہ ملٹی میڈیا کنٹرولز کے ساتھ آتا ہے گلاوسی پینلز آپ کے پاس موجود ہیں اس کے کوئی ٹیوٹا کا بیج ہے ائر بیگ کا اوپشن آپ کو دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایڈجیسٹیبل بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو اپنی ضرورت کے اکارڈنگلی ٹیلٹ کر سکتے ہیں اور انفورٹنیٹلی اس میں ٹیلیسکوپیکل ایڈجیسمنٹ نہیں ہوتی آپ اس کو اوپر یا نیچے موو کر سکتے ہیں ایک فور میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں میٹر یہاں پر نہیں ہوتا ملتی ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے اور یہ سکرین کافی برائٹ ہوتی ہے تمام تر ضروری انفورمیشن آپ کے پاس موجود ہے جیسا کہ سپیڈ میٹر ڈیجیٹل فارم میں ہے اس کے بالکل ساتھ آپ کے پاس گئر پوزیشن انڈیکیٹر آ جاتا ہے نیچے ریڈی کا سائن آتا ہے اور اس کے ساتھ فیول انڈیکیٹر آ جاتا ہے اور اس کے آگے اگر آپ چلیں گے تو کیونکہ یہ ہائیبریڈ ہے تو آپ کو ہائیبریڈ بیٹری کی انفورمیشن ملے گی ساتھ ٹائم ہے آؤسائیڈ تیمپریچر ہے اور نیچے آپ کو مائلیج آڈومیٹر وغیرہ کی انفورمیشن ملے گی اور باقی ساری انفورمیشن آپ کو لائٹس کی ضرورت میں ملتی ہے اچھا جی اس کا ڈیش بوٹ کافی سپیشیس ہے آپ کے بس اوپر یہاں پر سوئیج کمپارٹمنٹس ہیں جہاں پر آپ اپنا فون وغیرہ آرام سے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس طرف اگر آ جائیں تو آپ کے بس ایک سرکلر شیپ میں ایئر وینٹ ہے جو کہ سمپل پلاسٹک میں ڈیزائن ہوا ہے اس کے نیچے آپ کے بس سائیڈ میررز کے کنٹرولز آ جاتے ہیں ہیڈ لائٹس کی ایڈجیسمنٹ ہے نیچے آپ کے بس انٹی کولیئن سسٹم ہے لین اسسٹ ہے آٹو ہائی بیم اسسٹ ہے اور فوگ لائمز کے بٹن ہے اور کیونکہ یہ ایل پیکیج ہے تو اس میں آپ کو پوش سٹارٹ نہیں ملتا چابی سے آپ اس کو سمپل طریقے سے سٹارٹ کریں گے اور کی کے اوپر لوگ اور انلوگ کا اوپشن آپ کو ملتا ہے اس کے علاوہ اس کاری کے اندر انڈروائیڈ پری انسٹالل ہے یہ آپ کو بعد میں نہیں لگوانا پڑے گا اور یہاں پر آپ کے پاس ہیز لائٹ سوچ آ جاتا ہے اور بلکل اس طرف آپ کے پاس یہ آرڈومیٹر اور کلوک کا اوپشن مل جاتا آپ کو نیچے ہمارے پاس ڈیجیٹل کلائیمٹ کنٹرول آ جاتا ہے یہ ڈیول زون نہیں ہوتا بٹ ڈیجیٹل کلائیمٹ کنٹرول اس میں آپ کو ملتا ہے اس کے علاوہ ریئر اور فرنٹ ڈی فاغر کے بٹنز ہیں اور نیچے اگر آپ آئیں گے تو سٹوریس پیس کے ساتھ آپ کے پاس کپ ہولڈرز ہیں اور پیچھے آٹومیٹک پرانس میشن ہے اور یہ گاڑی آپ کو سی وی ٹی آٹومیٹک ٹرانس میشن آفر کر دیا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے جی آر این ڈی اور لاسٹ میں آپ کے بس بریک موڈ آ جاتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ادھر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے بس ٹریکشن کنٹرول آن آف ہے ساؤنڈ کنٹرول ہے ایکو اور ای وی موڈ کا آپشن ہے ہینڈ بیک آپ کو مینویل ملے گی سیمپل والی اور سیٹس کی اگر بات کر لی جائے تو اس کاری کے اندر آپ کو بڑی مزدار قسم کی سیٹس ملتی ہیں جو کہ آپ سکوین پر دیکھ سکتے ہیں ویسے تو یہ فیبرک والی ہیں بٹ اس پر یہ آفٹر مارکیٹ لیدر کے کورز انسٹالڈ ہیں جو بے کافی اچھے ہیں ڈیشپورٹ وغیرہ کافی کلین کنڈیشن کے اندر ہے اس کاری کا اور یہ ہے جی اس کی فرنٹ سائٹ سے اس کی لک اور یہ اوپر آپ اس کا روپ اگر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں سو آئیے انجن بے پر نظر ڈالتے ہیں اس گاڑی کے سو گائز یہ ہے اس کا 1500 سی سی کا ان لائن 4 سلینڈر پیٹرول انجن اور اس کے بلکل ساتھ ہی ٹویوٹا کی ہائیبریڈ سائنرجی ڈرائیو موجود ہے اوورال انجن بے کافی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اور اس کی لکس آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی باقی انفرمیشن آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی سو گائز یہ تھا آج کا ریویو ٹویوٹا ایکوہ 2018 موڈل کا کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی اور اس کی کنڈیشن کیسی لگی نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور ویڈیو کو کلوز کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے میں آپ کو اس کی پرائیس بتا دیتا ہوں 2018 موڈل ٹویوٹا ایکوہ ہے ہائیبریٹ اور اس گاڑی کی آسکنگ پرائس ہے 5.4 ملین اگر اس کو خریدنا چاہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنا چاہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کال کر سکتے ہیں اور ریجسٹریشن اس گاڑی کو اسلام آباد کی ہوئی بھی ہے نیکس ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں السلام علیکم